میرا ربِ کریم جانتا ہے کہ آپ کی مون جاتا اس نے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہوئی حضرت عزبیر السلام کھلے گئے حضرت سلیتہ اطلاحیم خرید اللہ علیہ السلام پر بار امیال آ گیا ربِ کریم کا حکم سعید ہوتا ہے قُلْنَا یا ناغ پونی بردن وسلام مالا عباری ہم نے فرمایا کہ اے آگ پونی بردن تھنڈی ہو جا تھنڈی ہو جا کی صرف بہدت عباریم السلام سردی نہیں رہو سکتی تھی اتنہ پورے آنکھ شلے پھنڈے ہو جائیں گے برب بن جائیں گے تو سردی ہوگی زحمت ہوگی اور میں سلاماً اور سلامتی باریم سردی ایسی تھنڈی نہ ہو جا کہ میرے خرید وہ سردیت کرتا ہے تھنڈی بھی ہو جا سلامتی باریم سردی اللہ علیہ السلام پر رتبال تالہ کا حکوم ہوتا ہے دمیانی سائی آج اپنی بھی جہان دعا کی بھی سکتی آج آج پر ملت ہوتا ہے آپ تبارک اللہ علیہ السلام کی سردیت کرتا ہے آپ داخل میں تو کیا دیکھ رہے ہیں آج شورے نہیں ہیں الحمدللہ سمندنا اللہ علیہ السلام جنتی الحمدللہ باق سمانتہ جنتی آپ کے لئے قالی مشیبوں میں ہے خلید اللہ علیہ السلام موٹی آرام ہے سکتے ہیں لیکن یہ آخر نہیں ہے یہ بڑا پٹھی بہتالاتان میں مال کہیں بے خطر بود بڑا آج شے نمرود میں عقل ہے محمد کماشا عقل میں یہ ریکھتی ہے کہ فائدہ کھان میں بڑا آئے لقصان صحاب ہوتا ہے لقصان سے بچے فائدہ والا کیوں کہیں عقل یہ ریکھتی ہے مدفع کی وضررت بڑا ہے لیکن عشق کیا دیکھتا ہے کہ مولا کا حکم کیا ہے جان کی پروازی کرتا ہے یہ عشق تھا لوگ پر پڑا عقل کماشاں دیکھتے رہی ہیں عقل ہے عشق ہے کہ میدان پر پڑا پر پڑا اللہ علیہ السلام عشق کو پتا آتا ہے عشق اشترنے والاکہ سلام کیا ہے ہم نے مولا کے حقم پر عمل کرنے والاکہ ہم کیسا نواز دے ساری آر خرمی سلامات جوالے کے اندرہ پلزار ہوگی لیم تیان ہے قرآن کہہ رہا ہے حضرت خلیل اللہ نے اس کو پورا کر دیا حضرت عباس حضرت عباس ایک بھار رہے میں بھی جنیان میں حاصل ہوئی پڑز کرتے ہیں بھی مزور میرا چیز آتا ہے میں کی تاریخ دوسیح جن میں آتا ہے کہ مذہب مجیدتا ہے وزیر نبوی شریف میں آقا مشہیر فرما صحابہ قولد ہے آقا علیہ السلام نے فرمکل کی کہ آپ کا ہی چاہتا ہے تو تعریف ہی تھی ہے لا يفضل اللہ خواب اللہ تعالیٰ آپ کے موں کی رولت کو باقی لکھیں موں کی گھر کو لتوڑے با رولت ہے ہاں خوش ہاں رہے کیونکہ عبادی تعریف کردتا ہے صدقار نوال ورسلال نے دوائی لکھیں با رسول اللہ تعریف کرنے لگے اور تمہیں خصیلہ پڑا سکتے شریفی پوڑا ورد کا نارا خلیل مختقی بند فی صلو بھی انتا قیف اللہ تعریف اللہ تعالیٰ آپ حضرت ابراہیم کی پشتیں دھر میں دربا کرتے ہیں پوان میں دار گئے دھر میں خجر پڑا گئے تھے لیکن ان کی پشت میں کون دربا کرتے ہیں جو آپ کا تھا حضرت اسماعیل میں انتہائیل میں اپنا کرتے ہیں حضرت صلو بھی سکتے ہیں آپ قرون حضرت خلیل اللہ کی پینٹ میں جرلال بھر تھا پس وہ کیسے دھر سکتے تھے کیسے وہ حقی ہو سکتے تھے حکم میں حکم جیا ہے آپ اکرنی سلامتی باری ہو جا حکمِ حضرت عباس میں یہ ہوتا چھڑنی سلامتی باری ہو جا کہ آیت کو حضرت عباس میں بھی پڑھاؤں میں اپنے سے نہیں سمجھاتا اس کی جھاڑے والے ملتفاہ سے سمجھاتا حکم ہے تو سببِ حکم کیا ہے حضرت عباس میں حکم نور ملتفاہ کی عذرہ کیسا ہے حضرت عباس میں اس نور مقدس کی خاطر حضرت عباس علیہ السلام پر آپ کو انزال پڑھ دیا حضرت عباس علیہ السلام میں منتقی نہیں ہوتا کیونکہ سایت آتے ہیں آپ کو کٹھین مرحلوں سے اُترنا پڑھا دا مدے گی کسی سے خاندار میں مخالف ہو گئے پورا عالم مخالف ہو گیا مخالف ہو گیا تقناب قدیبی کوئی اس میں پسوپیشنی حبے کان کرنے میں بہت ہی استقامت میں پہ کرنے کے لئے اللہ پاک نے درم کر دیا جانتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام دی باری ہوئے اس میں رہنے میں کی مطالح کیا ہے وَقَالَ إِنِّي اللَّهِ بُنِ ذَالَبِ السَّجَحِينُ کو سمجھایا اس کے بعد دخمی ہی ہے کہ اے خلید اب شام کا سپر کرو یہاں سے لکھو جاؤ شام کی طرف قوان پیدا میں حبد عمران کے اپنا وطن پھوٹ کر جا ہے حضرت عباس علیہ وطن پہ لیا رہا ہوتا ہے جانت کیادی ہے جانت کو قربان کرنے کی باری خربان کرنے کی باری خربان کرنے کی اللہ نے بچا لیا برہ دور اب وطن کو قربان کر کے جاتے اِنِ الٰہِ بُنِ ذَالَبِ السَّجَحِينُ میں اپنی رب کی باردہ میں جا رہا ہوں لکھiben پر رحیم ملا رہا ہوں وہم ملا رہا ہے بلائے پرشنے والا ہے بلائے دینے والا رحیم منہ رہا ہے اسی نحکو پر جاتا ہے اب جو کہے حضرت اخریم تو اللہ نے دل پر اڈالا کہ یہ کام محضو کر رہا ہوں یا حضرتہ کے دین سے عبیر کے کام سے تو فکر عبیر کے یہ کام میں ساتھ ہو کے ختم بجائے اسے انصلاح لاحظ ہے لنیاں تو ساتھ کے عمروں کو اٹھے لنیاں کے ساتھ کے عمروں پرچے تو پہلا ہوتے نیام کرنے تو وہ یہ دباس ہے کہ امی جی کے ربے قریب اتنا بڑا کرن کیا کہ دیکھتے شروع بلنا ممالا تو وہ رب کیا اس وقت تک مجھے پیٹا دی دے گا ربی حملی من الصالحین سے دستے اقویس کو حالہ عرض کیا گئے بولا مجھے صالحین میں سے پیٹا دا فرمایا صالحین میں سے مجھے اولاد دا فرمایا ربی حملی من الصالحین فرمایا تو من الصالحین کا جولہ اکتا ہے کہ اولاد ایسی ہوں کی جن سے عربت قسم چلا جاری دے گا جیسے ہمارے آبا وردہ انبیاء اکلام کی نصر میں ہمیں پیدا کیا ہمارے نصر میں بھی انبیاء اکلام کی نصر میں بھی انبیاء اکلام کیا اس میں اکسام رہے ہیں حبلی من الصالحین ربی کریم نے خوش مفتیان کیا فوشچر نہ ہوتی رونا ہے ایک برد بار بیٹی کی ایک شبیت باکتا ہے سہار باکتا ہے وقت اکبر نہ ہوتی کہا خوش خبری دے گی جو پتا چلا آگے نبی کے گھر ولادت ہوگی ہے یہ علم کی طرف سے خوش خبری کا موقع ہوتا ہے خوش خبری کا موقع ہوتا ہے سب کھل بلادتی موقع پر خوشی کا یہ کسلاوی کا ثبوت ہے قرآنی کا ثبوت ہے پہلاعیت پر خوشی کا کیا معنی ہے صدقات کی بلادت پر خوشی کے بارے بھی جو لوگ پہس کرتے ہیں اب یہ تو اس پر دلائے لکھائم کرنے کا موقع نہیں تو اس میں انشاءالہ تک رہا ہے فمشجر اللہ ہمیں مدار کرنے ان لوگوں نے ہم سے دعا مانی لے اولاد کی اور ہم نے بہت کچھ خبری کا موقع ہوتا ہے اولاد یہ موقع حلیم بھی ہوگا ساہت کہ ہم نے حلیم بہتنے پر بردبار ہوگئے یعنی بلادت کی خصتو خبری ہی نہیں کی سپاہ بھی بتا دیئے حلیم بھی کہا اور علیم بھی کہا علیم بھی کہا علم والد بھی ہے بردباری والد بھی ہے صفت علم بھی ہو تو چاں ہوگا بس اوقات آدمی علم کی بدا سے جذبات سے یہ آبو ہو جاتا ہے آپ کے سپاہر موقع علم بھی ہے بردباری دی کرتے ہیں علم کے ساتھ حل موقع علمی میں بہت بڑا دکھار ہوتا ہے ہر خوبیں گی اسی پر اللہ نے آپ کو کھا کیا اسی پر تحامل اللہ نے آپ کو شہزادہ کا کیا اور فرمایے ہم دیرے مالے اللہ نے حضرت اسی کے لئے ابراہیم صلی اللہ کو شہزادہ کا خواہی جب شہزادہ رب اللہ پہ اب ادفریشتوں میں اس لوگوں کو گو رہی ہے اللہ نے حلیر ہونا ہے اللہ نے حلیر ہونا ہے اب ادفر حضرت ابدہ حضرتing اللہ علم شہزادہ پڑ دکھار کے خواہی فرمایے خلیل اللہ اپنے پر تحامل محمدًا کی бес کر رہی ہے اللہ کی محبت دل میں ہو گی اور اپنے محمدر کو طالح محمدتی اما اس کے��ہے معنی اللہ تعالیٰ طالح حusc رہے نزد ہے میرہ اس خلیل کے دل میں کس کی محبت ہے دل میں مقابلکہ خلوجаться گا محمد کے ساتھ أبدا بن ، کے وسط جرے گا حضرت سارہ نے اپنے کھا کہ حضرت سارہ کے بطن سے اللہ نے اولاد نہیں کی تھی حضرت آجرہ علیہ السلام کی بطن سے اولاد کیا فرمیش اندازہ اس مرنس کا پیناہ فرمایا حضرت آجرہ نے بہران ارز کیا کہ یہ عشق آیا فکری اور طبعی دور پر اور صبح ہوتا ہے مگر وہ ایک ظاہری صورت تھی جو کام ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ حقیم مطلق ہے کیا کام لینا چاہتا ہے کیا صورت بطن باتا ہے حضرت آجرہ علیہ السلام جنت میں ہے حضرت احبا جنت میں ہے حکم دیا کہ درخ کے غریب نہ جاؤ ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے بالآقی جنت درخ کے غریب گئے پھر جنت سے نکالے گئے وہ تو ظاہری سبب ہے لیکن اللہ پاک کیا کرنا کہا رہا تھا محبوب دو جہان کو ان کی اولاد پیدا فرمانا چاہتا ہے اس کائنات کو زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے مظاہر حضروں کے معاملہ دوسر ایسے ہوتے ہیں ایک حکم کے حلاب ہوا ہے خطا ہوتی ہے لیکن کتنے بڑے عطا کے سفر بن گئے حضرت آجرہ علیہ السلام اگر درخ کے غریب نہ جاتے ہوتے تو پھر یہ زمین خدا کے بندوں سے عباد کیسے ہوتی ہے کیا حکمت ہے اللہ پاک کون سمجھنے والا ہے کون جان سکتا ہے حضرت آجرہ حضرت آجرہ علیہ السلام کی دل میں حیال آیا اور ان نے کہا کہ ایسا پیسے ہو سکتا ہے حضرت آجرہ علیہ السلام نے خور کیا اشارہ خدا کا یہ گناہ کی گئی تو فہرے اس کی بات پھولی کرتے ہیں حضرت ایسی 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 خدا پھول کی تو پائے اشارہ کو پائے اب یہ شرخہ شہزاریں ہو لیں گے اب یہ اینہی محترمہ کو سادلی ہے توش آگان اور ایک پالی کبش کے جا لیں گے اب ارادہ کر کے جا رہا ہے کہاں آجرہ کون مولادہ ہے اس مقام پر جاؤ جہاں پر آبادی کا نام دشان نہیں ہے جہاں کوئی انسان کیا جہاں بر بھی دیں گے پر انجرہ بھی نہیں گے اور ایسی بھی زمین نہیں ہے کہ وہاں خیدی ہو گئی پھر آپ ہو گئی آجرہ جنگر میں جاؤ چھوڑ کر آنا ٹھیننا بھی نہیں ہے کچھ تو وہ بھی نہیں کرنا پھر چھوڑنا ہوتا آنا بھی آجرہ آسان بات تو نہیں ہے کہنا آسان بات تو نہیں ہے والد حدیر کیا ہو کر انہاں کے برس پر بھی بیٹھا اللہ کے حقوزیں براہ جس کے برادت سے رمے بشارت نہیں ہے تو کتنی بڑی دیوئت پھر پھر مانا ہیچار میں چھوڑ کر آجا پہنچتے ہیں سباری پر بیٹھ کر جا رہے ہیں ہیچارہ امام آجرہ بیٹھ آق و نیاجر دنگر میں چھوڑا اہلی محترمہ کو بچھا دیا صاحب جالیب ان کی ہاتھ پر خوما دیا اور مشکی دارت دیا آپ امیر کا روش ادام نہیں ہے پھر بس گئے پلٹ کے سیمہ واپس آ رہے ہیں حضرت احاد علیہ نے بھی دیکھا کچھ کہا کہ آخر آپ ایسے مقام پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ہمارا کوئی یہی سبار بسار نہیں ہے کوئی خد سے ضرور کرنے بانا نہیں ہے کوئی پڑوس ہی نہیں ہے اس غیر عزیز آق آپ کو بیجا جنگر میں آپ بھی چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں فرمایا بس وہ پیچھے سے گاز کرتی اور آپ آگی آگے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں